مراتھا ریزرویشن کی تحریک دنبا دن زور پکڑتے جا رہی ہے اس تحریک میں شامل مراتھا سماج کے لوگ حکومت پر کافی بڑے پیمانے پر دباو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مراتھا سماج کی ناراضگی کا آج اشوک چوہان کو دھرماباد میں سامنا کرنا پڑا کانگریس پارٹی کے جانب سے ان دنوں راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ کا ایک سال مکمل ہونے پر مختلف پروگرام لیے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک پروگرام دھرماباد میں مناخت کیا گیا تھا اس پروگرام میں شرکت کے لیے اشوک چوہان آج دھرماباد گئے ہوئے تھے پروگرام ختم ہونے کے بعد جیسے ہی اشوک چوہان وہاں سے نکل کر نانجل کے لیے روانہ ہو رہے تھے اس دوران مراتھا سماج کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور مراتھا ریزرویشن کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی خطوز خدم نہیں اٹھانے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی مضمت کی اشوک چوہان کے خلاف جم کر نارے بازی کی گئی مشتہل حجم کے ہمگامے سے اشوک چوہان بھی شدید ناراض ہوئے اور انہوں نے بھی جواب میں مظاہرین کو تنخیط کا نشانہ بنایا اس سے پہلے ناندر کے سکل مراتھا سماج کے مورچے میں بھی کانگریس کے ایمیلے موہن ہمرڈے اور سابق ایمیلسی امرنات راجورکر اور ڈی پی ساون کوئی اسی طرح سے مورچے سے باہر کر دیا گیا تھا اور ان پر ناراضگی ظاہر کی گئی درماباد میں پیش آیا یہ دوسرا معاملہ ہے جس میں کانگریس خائدن کو مراتھا سماج کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا ہے مراتھا سماج کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا ہے مراتھا سماج کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا ہے مراتھا سماج کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا ہے